ایک سبسران جو ہیں وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں انہوں نے ایک اپنا سروس کا ٹینیور پورا کر لیا جس ویو ڈپارٹمنٹ میں ہے اب اگین ان کو دوبارہ پھر ریٹائر ہونے کے بعد پھر کسی نہ کسی ادارے کا جیئرمن لگا دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے امران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ویک ہوئی ہوئی ہے اور کمزور ہوئی ہوئی ہے اور پلیک میل ہو رہی ہے کن سے دوسری پارٹیوں سے ایسی ساتھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے دماغوں والے لوگ میڈیا اگر آج خبر چلانا شروع کر دے کہ درائے کابل کے اندر جو پانی بیہ رہا ہے وہ پانی نہیں خون آیا وہاں پہ خون ریزی ہو گئی ہے اور خون بیہ رہا ہے تو یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر نے میڈیا کو ذات کیا افغانستان جو پوری دنیا کے لیے پرابلم میریہ تھا سکیریٹی کنٹری تھا رسکی کنٹری تھا آج وہاں پہ چار بلین ڈالر اور چائنیز یہ کہتے ہیں اور جو ہمارے لیے شرم کی بات ہے وہ کہتے ہیں پاکستان سے زیادہ ہم وہاں پہ سیف ہیں فارم سنتالی پہ اکمران مرد کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اداروں کا لیول کیا ہے اور ان کا کیا ہے سینی طور پہ سٹرانگ ہوگا تو وہ پستال لے گا اور وہ اپنا حصہ حصول کرنے کی کوشش کرے گا کسی کی تین ہزار ڈالر کی بچارے کی جاب چلے گی کسی کی پندرہ سو کی چلے گی کی یقین کریں میں آپ کو ان باکس دکھا ہوں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بچہ اس وقت کس حالت میں کس طرح بددوائیں ان کے اس میں سے دل میں سے نکلیں آپ گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو محبے وطن بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم اس کو بنگلہ دیش والے حالات کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اور چوئیس کوئی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی اندر بیٹھا ہوا ہے سب سے پپلر ہے بڑی چماعت کا سرب رہا ہے انقلاب کی باتیں بھی کر رہے ہیں فوج سے ٹکرانے کی باتیں بھی ابھی تک صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ فوج بہت بری ہے فوج کو پکڑ لو یہاں پہ بکلا ایک بہت بڑا انکروچمنٹ دو لاکھ سرکاری گاڑیاں جو روزانہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کا موں چڑھاتی ہیں ایسے یہ دیکھیں پہلے بھی تو ان کو حکومت ملی نا اب پرابلم خان صاحب کی بھی یہ کہ نقشے بڑے ان کے پاس نقشے ہیں لیکن بلڈنگ کام بنانی کیسے بنانی کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ایک چیما صاحب ظلفکار چیما صاحب تھے پلیس صاحب وہ جب لگتے تھے آرپیو پورے ڈوین سے ڈاکو چور باگ جاتے تھے ایک بندے کے لگنے کہ ہمارا جو کونسل جنرل اسٹریلیا میں رہا ہے اس نے سائلم لیا ہوا کچھ لوگوں نے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر بندے رکھے ہوئے حاضرین لگانے کے لیے اور خوف خدا رکھنے والا کوئی بندہ اگر دستیاب اس ملک کو ہو جائے وہ اس سسٹم کے تحت اس سسٹم کے تحت آپ قائد عظم کو قبر سے نکال کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہ کہے گا منوتری جا کے چھوارا ابھی خبر یہ ہے کہ جو نوازشیف صاحب نے پنتالیس ارب روپے کہہ کہ بجلی کے ریلیف میں دے دو آئیے میں اپنے اس پہ بھی اتراز کرتی ہے ان سوچان دی میت نو چاہ کے کیڑے گھر جاواں گا چے بولان تے مار دین گے نہ بولان تے مر جاواں گا اسلام علیکم خواتین و فرات ویلکم بیکٹو اینار پاڈکاست ووک تینگ ڈیجیٹل مائی نام اس مونی رحمت آج کی اس نشیس کے اندر ایک بڑی خاص میمان ہے پچھلے عرصہ پچیس سے تیس سال ہو گئے ہیں ان کو صحافت سے میڈیا سے جڑے ہوئے بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں از اصافی بھی از اینکر پرسن بھی اور انیلیس کے طور پر بھی بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کو یوت کو کبھی کبار جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو مختلف پلیٹ فارم کے سیشنز بھی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ کے بعد ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر ایک زمداری آتی ہے کہ آپ کمیونٹی گیو بیک کریں جب تک ایکسپیرینس بندہ بچوں کو آج کی ینگ جنریشن کو سکھائے گا نہیں تو پھر ہوگا کیا نئے لوگ آئیں گے فسلی بٹے رہے آئیں گے اور وہ یہ کھیت چک کے چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفکار صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں ان جیسے لوگوں کی جو کانٹریبیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ لوگ کانٹریبیوٹ کریں گے سوسائٹی کے اندر تو ایک بہتر آگے پود آئے گی ایک بہتر فسل سامنے آئے گی تو زلفکار صاحب اس وقت میرے ساتھ ہے سر اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میری پاڈکاس کا حصہ بنے کافی دفعہ ہماری آپس میں ڈسکیشن ہوئی لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی کمار میری مصروفیت کی وجہ سے سیشن نہیں ہو سکا میں چاہوں گا کہ سر آج جو آپ کا یہ پچیس تیس سال کا ایکسپیڈینس ہے وہ اس ٹیبل کے اوپر نکال کے جائیں فلیز تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے لیے ایک ویلیوبیل کانٹنٹ نکلیں بہت شکریہ منیر بھائی آپ بڑے یونیک انداز میں یہ پوڈکاسٹ کر رہے ہیں سر شکریہ اور ڈیجیٹل دنیا میں آپ نے بالکل یہ ایک نئے انداز میں issue based discussion کا آغاز کی تو جس طرح آپ نے کہا ایک لمبے experience کی بات کی تو وہاں سے اگر آغاز کریں کہ آج کی نوجوہ نسل کیا کچھ سیکھنا چاہتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا اس نے کچھ ڈینامکس چینج کر کے رکھتی ہیں مثلا دو چیزوں کا میں حوالہ دوں گا ایک تو جس چیز کو ہماری نوجوہ نسل knowledge سمجھ رہی ہے وہ knowledge نہیں ہے مثلا وہ information کو knowledge سمجھ بیٹھی ہے یعنی وہ عمر لیاقت کی چوتھی بی بی کا نام کیا ہے فلانا آج کیا ہوا فلانی دانیا شاہ کون ہے فلانا کون وہ اس کو knowledge سمجھتے ہیں یہ information ہے اور information کی bombardment ایسے ہو رہی ہے لوگوں کے دل اور دماغوں کے اوپر کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ساری دنیا ہے حالانکہ knowledge اتر تھے knowledge وہ تھا جو کبھی آپ کتابوں سے رشتہ جوڑ کے رکھتے تھے اور کتابوں سے لیتے تھے knowledge وہ تھا جو آپ بڑوں کے پاس بیٹھ کے لیتے تھے تو ایک تو social media نے یہ بہت بڑا ایک shift ہوا social media کی وجہ سے کہ جو knowledge تھا اس کو آپ چھوڑ کے آپ information کو knowledge سمجھ بیٹھے ہیں دوسرا جو relation آپس میں ہوتے ہیں جو relations بڑے valuable ہوتے ہیں جو جس کی ایک cost ہوتی ہے یہ نوجوہ نسل ہمارے جو relations کے concept کو یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ facebook کے اوپر کسی کو like دے دینا یا کسی کسی کو کسی کا like واپس لے دینا اس کو یہ relation سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ یہ relation نہیں ہے یہ connectivity ہے relation is the other thing relation وہ ہے کہ آپ کا میرا بیچ سال سے تعلق ہے میں اس کی ایک cast pay کر رہا ہوں آپ اس کی ایک cast pay کر رہے ہیں اور ہمارا خاندانی تعلق ہے یعنی نسل در نسل کئی دہائیوں سے چل رہا ہے تو یہ ایک relation ہے تو یہ social media نے نوجوہ نسل کو تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی کر دی ہے اور isolate بھی کر دی ہے اور اوپر سے جو bombardment ہو رہی ہے بڑی تیزی سے ان حالات کے اندر وہی نوجوان ٹک سکتے ہیں وہی کھڑے ہو سکتے ہیں وہی آگے چل سکتے ہیں جن کی base بڑی strong ہے تو لہٰذا آج کے حالات میں ان نوجوان نسل کے اوپر توجہ دینا پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہو گیا بلکل ایسے بلکل بھی دیکھیں پہلے کوئی بھی event آتا تھا کوئی خوشی غم آتا تھا تو ہم ایک دوسرے کے پاس پہنچتے تھے یہ اٹلیس چلے فون ہی کر لیتے تھے اب کسی کی لیٹسے بڑھ رہی آگئی تو جناب چھوٹا سا بس ہوئی facebook پہ اس نے اپنی post کھا دی اس نے like بیج اس سے آگے کوئی relation نہیں کوئی کچھ نہیں ہے even خدا نخاص تک کسی کے ہاں کوئی اس وقت فوت کی ہو جاتی تو وہ بھی بس facebook کی حد تک ہی تازیت کی جاتی ہے میں تو دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ چیزیں اس قدر چینج ہو جائیں گی کہ لوگوں کی قبروں کے اوپر بھی نا بچے جانے کی وجہے گھر میں بیٹھ کے نا گوگل کے اوپر وہ بیٹی کہہ رہی ہوگی کہ بابا کی قبر لگ رہی ہے وہ کہہ گا نہیں ہے یہ ساتھ والی ہے تو اپنے بیڈروم کے اوپر بیٹھ کے دعا کیا کریں بلکل ایسے تو یہ چیزیں آنے والے وقت میں بڑی تیزی سے چینج ہوں گے سر اید کارڈ جو بھیجا کرتے تھے اس کا کلچر یاد ہے کچھ اید کارڈ سپیشلی لیا کرتے تھے پھر ہمارے پر سے چودہ انگس کی ازادی رہ گی تھی جو ہم مناتے تھے جھنڈیے لاتے تھے گھر میں جھنڈے بچوں کو دیتے تھا بہت ساری چیزیں جی سوشل میڈیا نے چینج کر دی ہیں بہت ساری آپ کی مصروفیت چینج کر دی ہیں آپ کے انکم کے ذرائع چینج کر دی ہیں لوگوں کے روئیے چینج کر دی ہیں لوگوں کا ڈے بائی ڈے جو کلچر ہے مصروفیت ہے لوگوں کی لائف ہے سارا کو چینج کر دی ہے لیکن صحیح لوگ وہ ہوتے ہیں جو چینج کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو جو اس تبدیلی کی ازاد دشمنی نہیں کرتے اس کے آگے رزست نہیں کرتے بلکہ اس تبدیلی کا حصہ بنتے ہیں تو ہمارے نوجوان کو آج اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہیے تو اس کا حصہ بن کے ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو پوری دنیا کے اندر یہ چینج ہے تو ہمارے نوجوان بھی اس کا حصہ بن کے پوزیٹیو حصہ بن کے بہت سی جگہ کے اوپر وہ اس کی ارننگ کر رہے ہیں آپ ایک بہت بڑا سٹیٹ اپ چلا رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اسی روح میں بیٹھ کے وہ ڈی ٹیک بھی ہو جاتے ہیں تھوڑا سارا میں آپ کو پچیس سال پیچھے کی جو میموریز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سارا آج یاد تازہ کرتے ہیں جب آپ نے شروع کیا میرا خیال اس وقت تو پی ٹی وی ہوتا تھا یا دو چار نیوز چینل تھے چینل بھی نہیں بلکہ نیوز پیپر تھے جن کے اوپر آپ لوگ لکھا کرتے تھے اس جنرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس وقت کی جو صحافت ہے اس وقت کا جو ایک لکھاری تھا اس کا لکھنے کا انداز اس وقت کی جو آپ کی گفتگو کرنے کا انداز یہ تھوڑ پروسس جو تھا اس میں اور آج کے دور میں کتنا فرق ہے دیکھیں جی ہم نے جب صحافت میں قدم رکھا تھا تو ہمارے آئیڈیل شورشکش میری تھے مجی نظامی تھے یہ پڑے پڑے نام تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ صحافت کو ایک نظریاتی صحافت کا لفظ استعمال ہوتا تھا جس سے امپریس ہو کہ ہم صحافی بنیں لیکن پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظریاتی صحافت مالیاتی ہو گئی اور اتنی مالیاتی ہو گئی کہ آج ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ صحافت جس سے ہم نے آغاز کیا تھا وہ کہاں گم ہو گئی اور آج سارے کے سارے ٹھیکے دار آ کے اس پہ بیٹھ گئے ہیں آپ ٹی وی چینلز کو دیکھ لیں آپ میڈیا ہوسس کو دیکھ لیں کون لوگ ہیں جو جنرون جنلس تھے وہ بچارے پیچھے چلے گئے کوئی پرپٹی ڈیلر آ کے بیٹھ گیا کوئی ایڈوکیشن مافیا والا بیٹھ گیا کوئی دوسرا بیٹھ گیا وہ آ کے ساری چیزیں چلا رہے ہیں اور پری پلین ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا تاکہ ان کو منور کرنا چابی دینا آسان ہوتا ہے سر اس پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے یہ ٹرگر کہاں سے ہوا یہ جو سارا کیونکہ دیکھیں جب پی ٹی وی کا دور تھا بڑی سفیسٹیکیٹڈ کانٹنٹ سامنے آتا تھا چاہے وہ نیوز کی صورت میں ہے ڈراما کی صورت میں ہے یا ٹاک شو کی صورت میں بڑا ریفائنڈ کانٹنٹ آتا تھا اور ہمارے تک جو انفرمیشن پہنچتی تھی وہ ویٹڈ ہوتی تھی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے صحافی بھی دس دفعہ سوچتا تھا اور وہ چینل پہ جو چیز چلتی تھی وہ بھی پروپر ویٹ ہو کے آتی تھی آج تو بس یہ مائک سامنے جس کا جو دل کرتا ہے پگڑی اچھا دیکھیں جو پی ٹی وی بھی جب بنا تھا تو اس کے بھی کچھ واضح مقاست ہیں انفرمیشن کے ساتھ رسپونسپیلٹی پھر اس کے ساتھ ساتھ کس طرح چیزوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے پھر لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے پھر ہم چونکہ وہ لوٹ ہیں جو پرنٹ میڈیا سے لیکٹونک میں آیا اب لیکٹونک کے آگے سوشل میڈیا کا حصہ بنے تو ہم نے وہ سارا دور دیکھا ہے بڑی قریب سے دیکھا ہے وہ موتیوں کی طرح ابرتے ہوئے الفاظ بھی دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں اور لکھے ہیں وہ خوبصورت کالم بھی ہم نے زندگی میں لکھے اور پڑھے ہیں اور بہت سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جن کو پڑھ کر ہم نے لکھنا سیکھا اور جن کو سن کر ہم نے بولنا سیکھا اور پڑھنا سیکھا اور بات کرنی سیکھے وہ لوگ تھے جو ہمارے آئیڈیل تھے لیکن سچی بات ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے پھلکل وہ مہب ہو گئے اور ان کی جگہ ٹوٹلی کمرشل لوگوں نے لے لی اب ایک وقت تھا ابھی کل کی بات ہے شباچیف کی گورنمنٹ کا پہلا دور تھا سنگل کالم خبر چھپتی تھے سنگل کالم ساری گورنمنٹ کو وقت پڑھا ہوتا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے پیجز کالے کر دیے جاتے ہیں پورے پورے صفے چھپتے ہیں سارا دن چینلز کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں ٹکر چلتے ہیں بمپر نیوز میں لگ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے لیکن کوئی تس سے مس نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہ جس مافیا کے خلاف ایکشن ہونا ہے وہ مافیا اس مافیا کے ساتھ مل گیا جس نے ایکشن لینا ہے تو یہ اب ایک کلٹ بن گیا ہے اور اس میں میڈیا کے بھی کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ وصول کر لیا حصہ بے قدر چسہ تو جو صحافت کی اصل روح تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی جیسے تنزلی آپ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر دیکھ رہے ہیں بیروکریسی کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ ایجوکیشن کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ سیاست کے اندر دیکھ رہے ہیں اسی طرح اس صحافت کے اندر بھی بدقسمتی سے یہ چیزیں نیچے سے نیچے چلی جاتی رہی تو یہ میں تو اس دور کو یاد کرتا ہوں یقین کریں تو آج آج کے دور میں جب چینل بھی اتنے زیادہ ہیں سینگڑوں کی تداد میں اخبارات ہیں سوشل میڈیا ہے یعنی یہ آٹھ نو کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس سارے کے سارے جینللسٹ ہیں اس کے باوجود سوسائیٹی کے اندر انریسٹ ہیں کوئی بیٹرمنٹ نہیں ہو رہی ایک کیاس ہے ایک انارکی کی سیچیشن ہے یعنی یہ جو کنٹینٹ ہے یہ جو میڈیا ہے یہ جو ڈوائسز ہیں یہ بیٹرمنٹ کے لیے کام اور ڈیزاسٹر کے لیے زیادہ استعمال ہو بلکل صحیح ہے تو اس میں ظلف کاروی ایسا کیوں نہیں ہوا جسے آپ جیسے پرانے لوگ ابھی بھی میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اچھی بات یہ کہ آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا کو بھی اڈاپٹ کیا جس مرضی صحافی کو دیکھ لیں وہ بیٹھ کے ایک ہی کام کر رہے صرف سیاست سیاست سارا دن سیاست چاہے وہ لکھائی کی حد تک ہے یا ویڈیو کانٹینٹ کی حد تک ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہر چینل پر اس وقت یہی چل رہے آپ لوگوں نے صرف کیوں پاکی ڈومینز کو نگلیک کیا کیوں صحافی اس وقت بیٹھ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات نہیں کرتا کوئی بزنس کمیونٹی کے ساتھ پروگرام نہیں ہوتا کوئی تعلیم کے اوپر پروگرام نہیں ہو رہا کسی قسم کی کوئی کھیل کے اوپر بات نہیں کی جاری کھیل میں بھی جو خبر نکالی جاتی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں گھما پھرا کے سیاست کو ہی لائے جاتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ دیکھیں ہر ایک کی اپنے اپنی ڈومین ہے مثال کے طور پر آپ سیاست پر بات کرتے ہیں کیوں نہیں آپ میں سے یا آپ ہی کے لارڈ میں سے دس لوگ ایسے نکلے جنہوں نے سپورٹس کو پکڑا ہو جنرلزم کو کہ باقی اس کے جو ڈپارٹمنٹ سے ان کو پکڑا ہو کیوں ایک ہی طرف لگ گیا ہر صحافی دیکھیں یہ بڑا ریلیمنٹ کوئسٹن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ابھی ہے صحافت کا مقصد یہ قطن نہیں ہے کہ بال ٹو بال کمنٹری سارا دن کرتے رہے اور سکرین کے اوپر جو چیز ایزی ہو اس پہ آپ کھیلتے رہے جتنا بوری دنیا کے اندر انٹرٹینمنٹ ہے اس میں پیسہ لگایا جاتا ہے اور جو نیوز ہے اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے یہاں پہ بدقسمتی ہے ایک معاملہ بلکل یہ اُلٹا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں انٹرٹینمنٹ سے لوگ پیسہ کماتے ہیں اور نیوز پہ لگاتے ہیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ نیوز کا جو کنٹنٹ ہے وہ بڑی آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے آپ مائک پگڑتے ہیں اس کو آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا دو چار گھنٹے کا اس سافٹوئر کیا اس کو دو رپیٹیں چلائیں چھے گھنٹے ہو گیا اٹھارا گھنٹے بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کر کے فارق چب انٹرٹینمنٹ میں آپ جاتے ہیں جس پہ پوری دنیا کا فوکس ہے وہاں پہ آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں اس کا کنٹنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ اس طرح آپ مائک گما کے جان نہیں چھوٹتی تو لہٰذا یہ آسان طریق ہے اس پہ سیاست پہ کھیلنا نیوز نیوز کھیلنا اور اس پہ سارے چینل لگے ہوئے اب پوری دنیا کے اندر ریسرچ کی بات ہوتی ہے ریسرچرز لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ریسرچرز ایشیوز بیسٹ بات کرتے ہیں ایشیوز بیسٹ چیزیں کرتے ہیں ڈاکومنٹریز بناتے ہیں اور پھر ڈاکومنٹریز کے پیچے ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور اس میں ایک لفظ بھی غلر نہیں جا سکتا تو یہاں پہ ساری بس گپیں چل رہی ہوتی ہیں جو چیز آتی ہے آپ چلا دیتے ہیں کسی کی پگڑی اچھال دیتے ہیں اور دوبارہ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ آگے سے ہس کے دکھا دیتے ہیں یعنی جب تک یہاں پہ یہ لا سختی سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ریسپونسبلیٹی میڈیا کے اندر نہیں آ سکتی دوسری جو بات آپ نے کہی وہ بڑی بنیادی بات ہے ہمارے اخبارات کے اندر ایک پیج ہوتا تھا کامرس پیج ایجوکیشن کا پیج سپورٹس کا پیج اب وہ ایک تبرک کے طور پہ تو وہ سارے سیگمنٹ موجود ہیں کہیں نہ کہیں لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا یہ تمام سیگمنٹ احسافت کے اس پہ کام ہونا چاہیے تو یہاں پہ بزنس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی بزنس کے اوپر لکھا نہیں جاتا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کے لیے آپ کو اکانومس کو دیکھنا پڑتا ہے ورڈ کے جریدے دیکھنے پڑتے ہیں یہاں پہ بدقسمتی سے کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ کوئی بزنس کا ایسا رلائیبل کوئی ایسا کنٹنٹ ہو جس پہ آپ رلائی کر سکتے ہیں سپورٹس پہ چلے سے ایجوکیشن آپ کا اتنا بڑا سرگمنٹ ہے سوائیٹی کا اس پہ بات نہیں ہوتی ایون چینلز پہ مجھے بتایا ایجوکیشن پہ ایک پروگرم دہا ہے بزنس پہ ایک پروگرم دہا ہے تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے جو کنٹنٹ کریئٹر ہیں لوگ جو پالیسی ساز لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے دماغوں والے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ میں کوئی میرے جونئر ہوں گے کچھ میرے سینئر ہوں گے ان کی دماغوں کا ایشو ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہم نے اچھا کنٹنٹ دینا ہے ہم نے رسپنسپلیٹی کی بات کرنی ہے ہم نے خوف و حراس نہیں پھلانا ہم نے سوائٹی کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو یقین کریں کہ میڈیا اپینین میکنگ کا وہ کام کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے میڈیا وہ اپینین میکر ہے یہ سین سازی کا کام کرتا ہے میڈیا اگر آج خبر چلانا شروع کر دے کہ درائے کابل کے اندر جو پانی بیار ہے وہ پانی نہیں خون آئے وہاں پہ خون ریزی ہو گئی ہے اور خون بیار ہے تو لوگ بلیف کر لیں گے امریکہ جہاں بھی گیا جنگ کرنے اس سے پہلے اس نے میڈیا کے ذریعے رایا مہموار کی پہلے اس نے آپ کو یاد ہوگا عراق کے اندر کیا کیا ہے افغانستان کے اندر کیا کیا ہے اس کی ایک سیگمنٹ ہے اس کی جنگ کا ایک سیگمنٹ ہے جنگ کا ایک حصہ ہے کہ جہاں بھی جنگ مسلط کرنی ہے اس سے پہلے میڈیا وار وہاں پہ وہ کرتا ہے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کرتا تھا کہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے اور پھر وہاں پہ بمبارمنٹ کرتا ہے تو میڈیا ایک اتنا بڑا ٹول آیا جس کے ذریعے حکومتیں بدلی جاتی ہیں جس کے ذریعے قوموں کی ذہن سازی کی جاتی ہے تو یہاں پہ میڈیا جب ازاد ہوا اور بدقسمتی دیکھی ہے کہ ڈکٹیٹر ہمیشہ میڈیا کو بین کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈکٹیٹر نے میڈیا کو ازاد کیا مشارف صاحب کے دور میں کھنبیوں کی طرح یہ چینل ہوگنا شروع ہوئے اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ کلاشن کو آپ کو دے دی گئی چلانے کا طریقہ نہیں بتایا گیا تو اس میں ریسپنسبلیٹی کا جو انصر تھا وہ نہیں آسکا آج تک نہیں آسکا ہمارے سینئرز نے جو جونئرز کو بتانا تھا وہ نہیں بتایا جا سکا ہمارا جو تھیوری ہے پریکٹیکل میں بہت فرق ہے ہماری بچیاں بچے پڑھ کے جو آتے ہیں میں اس کام کر کے ان کو دے لے کا پتہ نہیں ہوتا وہ دس سال آ کے پھر دھکے کھاتے ہیں فیڈ کے اندر پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ جنرزم ہے ہم نے تو کتابوں میں کچھ اور ہی پڑھا تھا ایسے بلکل ایسی اور اس کے پیچھے صرف سمجھتے ہیں کہ کیا صرف صحافیوں کوئی قصور ہے یا میڈیا مالکان جو ہیں ان کا قصور ہے یہ گورنمنٹ کے اند سے کوئی اس طرح کی پولیسیز پیچھے سے بیکڈور سے ڈالی جاتی ہیں کہ آپ کو کرنا ہی اس طرح ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک چینل آپ چلا رہے ہیں چوبیس گھنٹے اس نے ہونے رہنے تو اس میں آپ سارا کچھ ڈال سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ایسے بزنس آپ بڑا مسالہ لے لیں پولیٹیکل ونگ سے لیکن چھوٹا مسالہ باقی بھی تو ڈالیں آپ سپورٹس کو کور کریں آپ انٹرپنیوشپ کو کور کریں پوری دنیا میں سر انٹرپنیوشپ بات ہوتی پاکستان میں ہے کوئی ایسا کوئی ایک فورم میری نظر سے نہیں گزرا ایون سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا چینل نہیں گزرا جس میں بات کی جاتی ہو کہ یہ جو بچہ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہے اس کو جوبین نہیں بنانا اس کو انٹرپنیو اور مینڈسٹ دینا ہے ہم نے ہم نے اس کو سائنس میں ذراعت میں ان چیزوں میں آگے بڑھانا ہے دیکھیں جب تک بات نہیں ہوگی کس طرح ہوگا یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون کہاں سے ٹرگر ہو رہی یہ انفرمیشن کون فیڈ کر رہا ہے ان صحافیوں کو ان چینلز کو کہ آپ نے صرف ایک ہی چیز پر رہتے ہیں اور روٹی کپڑا مکام کے پیچھے ہی عوام کو لگا ہے میرے کے لئے یہ ساری ہم سارے لوگ ہی اس کے ریسپونسی پال ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سارے اسی سسٹم سے تیار ہو گیا ہیں ٹھیک ہے جن کو جس طرح کا پڑھایا گیا ہے جس طرح کا سکھایا گیا ہے وہ اسی طرح کا ڈیلیور کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ مالکان کا بھی اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے مالکان بھی صرف پیسہ بنانے کی بات کرتے ہیں دو جمع دو چار والے لوگ ہیں وہ نظریاتی صحافت جس کا ہم نے سنا تھا وہ تو ہے نہیں کہ صحافت ایک مشن ہو اور مشن جب ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو جب آپ کا یہ بزنس بن جائے اور بزنس میں پھر صرف پرافٹ کی بات ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیلیور کرنا سٹریٹی کو ٹھیک کرنا اپینین مییکنگ ٹھیک کرنا لوگوں کے رویے ٹھیک کرنا مقصد نہیں ہوتا اس میں صرف پرافٹ کی ہی بات ہوتی ہے کہ کتنے پیسے آئے اور کتنے آنے ہیں تو یہ بدقسمتی سے گورنمنٹ کی بھی پروریٹی نہیں ہے لوگوں کو ایک نیشن بنانا یا یہ جو حجوم چل رہا ہے اس حجوم کو ایک نیشن میں تبدیل کرنا یہ کومنٹ کی بھی پروریٹی نہیں ہے ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی رسپونسپیلیٹی اور ہم سب ہی اس رسپونسپیلیٹی میں ہم بری طرح فیل ہوئے ہیں ہم نہ ایک قوم بن سکے نہ کوئی اچھا بہت بڑا قابل فخر کوئی انسیچیشن بنا سکے کوئی بہت بڑی بریٹ یہاں سے آپ تیار نہیں کر پا رہے کوئی بڑے سائنٹسٹ نہیں بنا رہے کوئی بڑے سکالر آپ پیدا نہیں کر پا رہے کوئی بڑے لوگ پروڈیوس نہیں کر پا رہے تو یہ اوورال فیلیر ایک سوسائٹی کا کہ ہم اوورال جو ہم کر سکتے تھے وہ بدقسمتی سے ہم نے نہیں کیا اور جو بڑے لوگ حادثاتی طور پر بن گئے بچارے محنت کر کر آکے ان کو جو ہم نے ڈاکٹر قدیر سے لے کہ ان سب کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے بلکل ایسے صرف ستتر سال ہو گئے کوئی لگتا ہے آگے جا کے کوئی ڈائریکشن صحیح ہونے کہ دیکھیں ایک اور بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے جی قوموں کی زندگیوں میں تو سنکڑوں سال آتے ہیں اس پہ ہم اپنے آپ کو پوری قوم پچیس کروڑ عوام جو ہے نہ تسلیح دے رہے ہیں کہ ابھی تو دن ہی کتنے ہوئے میرا کیلئی ہے یہ منیر بھئی یہ بلکل جہالت ایک جہالت کا یہ نیریٹیو ہے آپ نے بنگلہ دیش کو دیکھا عام سے الگ ہوا اور الگ ہوئے ابھی تین چار دہائیاں ہوئیں چالی پنتالیسا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ابھی دیکھیں افغانستان جو پوری دنیا کے لیے پرابلم میریہ تھا سکیورٹی کنٹری تھا رسکی کنٹری تھا آج وہاں پہ چار بلین ڈالر سے زیادہ چائنہ وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے اور آپ ایک ایک بلین ڈالر کے لیے رو رہے ہیں اور آگے چار سو بلین ڈالر وہاں پہ مزید باہر سے آ رہا ہے انڈیا لگا رہا ہے انڈیا بڑا پیسہ لگا رہا ہے اور چائنیز یہ کہتے ہیں اور جو ہمارے لیے شرم کی بات ہے وہ کہتے ہیں پاکستان سے زیادہ ہم وہاں پہ سیف ہیں یہ سنکے میں سکتے میں چلا گیا کہ ہماری اداروں کا لیول کیا ہے اور ان کا کیا ہے آپ چائنہ کو دیکھ لیں کل کی بات ہے چائنیز آتے تھے پاکستان میں کراچی میں حبیب بنگ کی بلڈنگ دیکھ کے کہتے تھے یہ بلڈنگ کی میں بنائی تو سی کیسے بنائی آپ لوگوں تو آج آپ جا کے دیکھ لیں انڈیا آپ کے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا تو یہ نیریٹیو وہ بڑا جہالت کے اوپر مبنی ہے جان چھڑانے کے لیے کچھ لوگ یہ بول دیتے ہیں تو یہ پانچ سو سال اور بھی لے لینا جو ایسے لوگ ہیں وہ نتیجہ اس لیے نہیں نکالیں گے کیونکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے آپ لیڈر لیس بھی ہیں ڈائریکشن لیس بھی ہیں اچھا ڈائریکشن کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو سپیڈ بہت آہستہ بھی ہو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو تو آپ کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے منزل کا تو پاتا ہے نا سر آپ نے جانا اسلامباد ہے آپ قصور کی طرف سفر کر رہے ہیں اور قصور کراس کر کے گھنڈا سنگھ کراس کر کے انڈیا تو جا سکتے ہیں اسلامباد نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک بھی ڈائریکشن ہی غلط ہے تو آپ منزل پہ پہنچ کیسے سکتے ہیں تو جو آپ نے بیسک سوال کیا ہے کہ کبھی میں تو سچی بات ہے مایوسی کفر ہے گناہ ہے لیکن میں مایوسی کے قریب قریب ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی یہ ڈنگڈ پاوس اسلہ اسی طرح چلتا رہا یہ تکہ سٹارٹ اور یہ سٹیٹس کو اسی طرح چلتا رہا جس میں کرپشن بھی انتہا کی ہے سٹیٹس کو بھی جان نہیں چھوڑ رہا اور لیڈرشپ بھی نظر نہیں آتی ڈائریکشن بھی نظر نہیں آتی تو اس میں تھوڑی سی اکل سمجھ رکھنے والا بندہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کس کا انجام کیا ہوگا سر آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی تو کر دیا ایسے ہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے مایوسی کے آس پاس ہیں کچھ مان چکے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں پاس ہیں پینسٹ پرسنٹ عوام جو اس وقت ہماری جو ینگ بچے ہیں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے دنیا میں تیسرا چوتھا ملک ہے جس کے پاس یہ پاور ہے یہ اگر جو پینسٹ پرسنٹ سے نیچے جو ترڈی سے نیچے والے جو لوگ ہیں پینسٹ پرسنٹ اس کو کوئی تھوڑی ڈائریکشن دے دی جائے آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں اگر بات کرنی شروع کر دیں اپنے حصے کا پودا لگانا شروع کر دیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کل کوئی یہ جو پینسٹ پرسنٹ بچے ہیں یا تناور درخت بن سکتے ہیں یا ان کو بھی ہم کہہ دیں منیر صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں منیر بھائی ایک تو ہوتا ہے جو میڈل کلاس ہوتی ہے کسی سوسائیٹی میں وہ پلر ہوتی ہے جس کے اوپر سوسائیٹی کھڑی ہوتی ہے تو جب پلر ٹوٹ جائے تو پھر سوسائیٹی دڑام کر کے زمین پر آگر تھی آپ نے ایک تو میڈل کلاس کو لیمنیٹ کر دیا اور یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور ہمارے جیسے ممالک دوسرا جو نوجوان نسل کی آپ نے بات کی ہے اس میں مایوسی کی حد تک جو سیچویشن ہے کہ آپ نے ایک فیوچر ہوتی ہے وہ ختم کرتی ہے فیوچر کی ہوت کیا ہوتی ہے جو نوجوان نسل کو یہ امید دیتی ہے کہ آپ ایفے کر رہے ہیں بی اے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نوکری مل جائے گی آپ کو روزگار مل جائے گا یہ وہ امید ہے جو لوگوں کو زندہ رکھتی ہے تو اگر آج ہی آپ ایک نوجوان کو یہ میسج دے دیں کہ آپ یہ کر لیں بے شک ڈبل ایم اے کر لیں اب نوکری تیرے لی کوئی نہیں آگی یہ نوکری ملنی ہے ایک ایم این ایم پی اے کے انپڑ بتیجے کو یا بانجے کو تو وہ نوجوان کیا کرے گا اس نوجوان کو آپ جتنے مرضی دلا سے دے دیں اگر وہ نوجوان تھوڑا تگڑا ہوگا جسمانی طور پہ زینی طور پہ سٹرانگ ہوگا تو وہ پستال لے گا اور وہ اپنا حصہ حصول کرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ ویک ہوگا زینی طور پہ وہ خودکشی کر لے گا آپ نے فیوچر کی ہوپ چھین لی اس نسل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دلاسوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے بھائی ایک نوجوان جو پڑھ رہا ہے اس کو امید ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کو نوکری مل جائے گی اس کو انصاف مل جائے گا اس کا سوسائٹی میں کوئی حصہ ہے وہ ووٹر بنے گا ایون تو اس کے ووٹ کی کوئی مت ہوگی تو آپ نے تو سارے حق تو چھین لی ہے اس کے بعد اس نوجوان کو ایک پوزیٹیو یوسفل اور کاریمند شہری آپ کیسے بنا سکتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئے سب کیا کریں پھر اس کا دیکھیں پچھلے چار پانچ سال میں اس نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹا سا کھلا بنانے کی کوشش کی انٹرنیٹ کاٹ کے آپ نے اس کا پورے کے پورے نوجوان کی کھلے کو گرا دیا کیا ہوا ہے ابھی پچھلے پاندرہ بیس دن مہینے کے اندر جو چل رہے کسی کی تینزار ڈالر کی بچارے کی جوب چلے گی کسی کی پاندرہ سو کی چلے گی یقین کریں میں آپ کو انبوکس دکھا ہوں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بچہ اس وقت کس حالت میں کس طرح بددوائیں ان کے اس میں سے دل میں سے نکل رہی ہیں کیونکہ وہ یہاں تو ان کو آپ نے کچھ دیا نہیں اولی بات بالکل ویلڈ ہے اگر اس نے اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑے انگلیش سیکھے کچھ سکل سیکھے دنیا سے جا کے کام پکڑا آپ کے لئے ڈالر لے کے آ رہا ہے جس کی آپ کو بھیگ مانگتے ہیں جس کی آپ آپ نے اس کا بھی پکڑ کے جو نہ چیز جڑ سے کٹ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چار سو پانچ سو ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جی انٹرنیٹ آپ کا سلو ہے وٹس اپ چل نہیں رہا چیزیں ڈانلوڈ نہیں ہوتی فیس بک آپ کا نہیں چل رہا ٹویٹر پہ پوندی ہے پرائم منسٹر بھی وی پی این پہ اپنا ٹویٹ تو کر لیتا ہے جی لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے تو یہ یہی وہ چیز ہے یہی وہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نا جی پہلے ایک الیڈ کلاس تھی ایک میڈل کلاس تھی ایک نیچے لوئر میڈل کلاس یہ جس کو متوسط طبقہ کہتے ہیں وہ تھا اب میڈل کلاس تو بیچ میں سے بچاری ویسے ہی سفید پوشت تو طبقہ مری گیا وہ تو بچارہ فارق ہی ہو گیا اب یا بہت امیر ہیں یا بہت غریب ہیں درمیان میں کچھ چیز رہی نہیں اب جو الیڈ کلاس ہے نا اس ملک کے اوپر جو کابس ہیں وہ الیڈ میں اس کو کہتا ہوں تو یہ الیڈ کلاب ہے اور وہ الیڈ کلاب کا جو بندہ میمبر بن جاتا ہے ایک دفعہ جو خرب پتی ہوتا ہے اس کا میمبر بن جاتا ہے اس کو پھر عوام کے مسائل سے کچھ دلچسپی نہیں رہتی اب معاملت سارے چلا رہے ہیں الیڈ کلاب گراؤنڈ کا بندہ اس میں ہے کوئی نہیں تو عام لوگوں کے مسائل کچھ سمجھ سکے اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ وی پی این کے ذریعے یہ سلو ہو گیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ نوجوان باہر جا رہے ہیں تے فرقیہ باہروں جا کے پیسے پہ جن گئے یعنی اس ٹاب لیول پہ ریالیزیشن ہی نہیں کہ بھائی یہاں پہ اتنی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں یہاں پہ شیل اپنی سروسز بند کر رہا ہے یہاں پہ ٹوٹل نے وینڈ اپ کر دی ہے یہاں پہ ٹیلی نور چلا گیا ہے یہاں پہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں چلی گئی ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ باہر جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ کا پاسپورٹ جو ہے پاسپورٹ آفیس میں چلے جائیں ستر پچتر ہزار پاسپورٹ وہاں پہ پینڈنگ ہے ہزاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں روز ترخواستیں جمع کروانے کے لیے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ جنگ زدہ علاقہ ہے اور وہاں پہ بمباری ہونے لگی اور لوگ بھاگ رہے ہیں اس کیفیت کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی موجزہ ہو جائے گا جب تک لوگوں کو آپ کانفیڈنس نہیں دیتے لوگوں کو آپ ریسپیکٹ اور عزت نہیں دیتے مونید صاحب ایک سٹیٹ کا اپنے شہری کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے جو کانفیڈنس دیتا ہے یہاں پہ وہ رشتہ کمزور نہیں وہ ختم ہو گیا سٹیٹ شہری کو آن نہیں کر رہی شہری اس کے نتیجے میں سٹیٹ کو آن نہیں کر رہا آپ گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو مہبے وطن بنانا چاہتے ہیں وہ بھائی پیٹ میں اگر روٹی نہیں ہوگی تو کون سی حبل وطنی آپ سکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو وہ مہبے وطن نہیں بن سکتا بچارہ جو بندہ آئے گا اس کو تھوڑے پیسے دے گا بے شک ملک کو گالیاں نکلوا لیں بندہ مروالیں جو مرضی کروالیں تو پہلے لوگوں کے حلات ٹھیک کریں لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی ڈالیں کسے بکھیں نوں دو اور دو نے کے چار روٹیاں تو یہاں پہ تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں بل آپ دے نہیں سکتے اٹھائیس قسم کے آپ ٹیکس دیتے ہیں میں بھی تنخواہ دار ہوں آپ بھی کہیں سے کہیں تنخواہ لیتے ہوں گے کہیں دیتے ہوں گے جو حلات ہمارے ساتھ ہو رہے تنخواہ دار طبقے کے ساتھ تباہی بربادی ہو گئی ہے اور جو اوپر بیٹے ہوئے ہیں جو الیٹ کلاس ہے جو الیٹ کلب ہے جو اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو عام آدمی کے اشز کی پروائی نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم اس کو بنگلہ دیش والے حالات کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اور چوئیس کوئی نہیں ہے آپ سے میں نے دو دفعہ حل پوچھا مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں لیکن پہلے ہم ترکی کی بات کرتے تھے ترکی کو میں نے بڑا سٹیڈی کیا پتہ اس علاقے ترکی کے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے جنگ جو لوگ ہیں افقتہ میں ہے بالکل وہ لوگوں کا لڑنا مرنا مارنا ایک معمول کی بات ہے اور وہ لڑ مر گئے اور وہ نتیجہ وہاں پہ نکل آیا بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک آرگنائزٹ مومنٹ تھی وہاں پہ جو لوگ لڑے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا جمعیت نے اور جماعت نے خطر کے اندر وہ اس وقت سے ریجسٹ کر رہے تھے اور اگزسٹ کر رہے تھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ وہاں پہ ایسی چنگاری ایک اٹھی کہ انہوں نے ہر چیز کو تیس نیس کر دیا اب یہاں کا جو نوجوان ہے یہاں کے جو عوام ہے یہ ستر کتر بہتر کہ لگ بگ اگر دیکھیں نا پاکستان کے حالات جتنے انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے انکریڈیٹ ہو سکتے ہیں وہ سارے پورے تھے ٹھیک ہے لیکن آج ہو گئی ہے دوزار چوبیس آج تک وہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ سارے سباب سارے وہ جو تینا مسالے وہ پورے ہیں لیکن تبدیلی آ نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگ اتنے کمپرومائزد ہیں لوگ اتنے پھسے ہوئے اپنے اپنے مسائل کے اندر اور اوپر سے یہ جو میڈیا ہے یہ لوگوں کا گصہ گبار نکال دیتا ہے لوگ یہ گصہ گبار نکال کے سمجھ دیں کہ ساڑا فرض پورا ہو گیا بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ مجھے اب اس پہ بھی تھوڑا سا خدشہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی ویل آرگنائزد کوئی تبدیلی آئے گی اس ملک کے اندر اور کوئی انقلاب آئے گا کیونکہ انقلاب ایک پورا پلان ہوتا ہے میں نے کسی لیڈر کے دماغ میں وہ چیز نہیں دیکھے مثلا بانی پی ٹی ای اندر بیٹھا ہوا ہے سب سے پاپلر ہے بڑی چماعت کا سربرا ہے انقلاب کی باتیں بھی کر رہے ہیں فوج سے ٹکرانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن میں جب اس کے پروگرام کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے اس پہ اس کے پاس کوئی سلوشن اور کوئی پروگرام نظر نہیں آتا مثال کے طور پہ میں میں نے یہ خود اس سے بات کی تھی میں نے اس کو کہا تھا کہ دیکھیں آج کل آپ انقلابی بنے ہوئے ہیں بہت بڑے لیکن آپ نے بٹو صاحب اس ملک کے اندر تھے آپ کو پتا ہے کہ بٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا کہتے ہیں پتا ہے سب کو پتا ہے میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا بٹو صاحب کی جو ساتھی تھے جس میں مصوہ خار تھا جتوئی تھے حرسن پیرزادہ تھا اس میں وہ عشر حرسن تھا یہ سارے لوگ یہ وہ لوگ تھے جو انقلاب کا مفہوم بھی سمجھتے تھے انقلاب کی ایکزیکیوشن بھی سمجھتے تھے اور انقلاب بھی لوگ تھے ٹھیک ہے میں نے کہا ایک اس لیول کا بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ایک بندہ نہیں ہے جو کمیٹڈ ہو جو اس لیول کا ہو آپ کے ساتھ سارے کمپرومائز لوگ ہیں سارے صبح ڈیالا جیل ہوتے ہیں شام کو کسی سیف آس میں ہوتے ہیں یہ سارے لوگوں کے ذریعے آپ کو ان سے انقلاب لیں گے پہلی چیز دوسرا انقلاب کا ایک روڈ مہپ ہوتا ہے دنیا میں جو لوگ انقلاب لاتے ہیں ان کے پاس ایک پورا واضح روڈ مہپ ہوتا ہے یہ اگر اس کے پاس ہوتا تو یہ جیل سے روز لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ایک روڈ مہپ ہے یہ میرا پلین ہے یہ میری اس کی ایکسیکیوشن ہے اور یہ اس کا انڈ ریزلٹ ہے ابھی تک صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ فوج بہت بری ہے فوج کو پکڑ لو اس کو کر دو اس کا نتیجہ کیا ہوگا انار کی ایک ادارہ آپ کے پاس بچا کھچا رہ گیا ہے فوج ہے جو اس ملک کا کبھی پرائیڈ ہوتا تھا آج وہ بھی اتنا اس کو متنازع کیا جا رہا ہے کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اگر وہ بھی ادارہ تھوڑا ڈسٹریب ہو جاتا ہے خدا نخصہ تو آپ کے پاس تو بچتے ہی کچھ آپ کا تو ملک جس طرح چل رہا ہے اس کی تو سیفٹی کے اوپر سوال آجیں گے اس کو چلے گا کیسے سو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو شپ کا وہ ہوتا ہے نا کیپٹن کہ اس نے جہاز کو دیوار کے ساتھ مار رہا ہے پاس کا سیف لینڈنگ بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل ہوتی ہے لیکن اس کے لیے وزڈم چاہیے اس کے لیے عقل چاہیے اس کے لیے سمجھ چاہیے کبھی آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں زیادہ رکھنا ہوتا ہے کبھی سلو بھی کرنا ہوتا ہے کبھی تھوڑا پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تو سیاست اسی چیز کا نام ہے اور سیاست بدقسمتی سے اس وقت جو سب سے پاپولا لیڈر ہے اس کے نزدیک یہ ساری چیزیں لیک کر رہی ہیں اور وہاں سے صرف اور صرف ایک انتشار انارکی گصہ ڈپریشن اور یہ دونوں طرف سے جب ڈپریشن اور اگریشن ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا میں اس کے نتیجے میں بھی کوئی بہت پڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہا خرابی تو دیکھ رہا ہوں انارکی تو دیکھ رہا ہوں لیکن میں کوئی بہتری نہیں دیکھ رہا ایسے یہ دیکھیں پہلے بھی تو ان کو حکومت ملی نا اب پرابلم خان صاحب کی بھی یہ کہ نقشے بڑے ہیں ان کے پاس نقشے ہیں لیکن بیلنگ کام بنانی کیسے بنانی کسی قسم کو کوئی پلان نہیں اب یہ چلیں دو منٹ کے لیے مان بلیں خان صاحب کی خواہش پوری ہو بھی جاتی ہے روڈ میپ کہاں ہیں اصل چیز یہ ہے ایک ادارے کے خلاف اگر آپ نے پوری عوام کو کر دیا یا ایک پارٹی کے خلاف کر دیا چلیں آپ کامیاب بھی ہو گئے اس میں روڈ میپ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کون ہے وہی جو چالیس سال سے تیس سال سے مختلف جماعتوں میں گھومتے گھوماتے لوگ پھر رہے ہیں دیکھیں اگر وہ اتنی قابل ہوتے ہیں وہاں سے کیوں چھوڑ کے آتے ہیں وہ سارے سارا وہ وہ گوڑا ہے جس کو کسی دسپن میں ہونا چاہیے بلکل ایسی اس سارے کے سارے لوگ رہ پرو رہنما بنے ہوئے اس قوم کے تو یہ بسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہوتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے ہوتے ہی نہیں یہاں پہ کنٹرولڈ سسٹم ہونا چاہیے ایک پوری ری فارمز کی ضرورت ہے اس پورے ملک کے اندر پولٹیکل سسٹم کے اندر ری فارمز کی ضرورت ہے اوورال اس پورے سسٹم کو ٹھیک کر کے اس کو سمپل اور سادہ سسٹم بنا کے اس کو رن کرنا چاہیے اور وہ مجھے امیر نہیں نظر آ رہی کہ کون وہ مسیحہ ہوگا جو کرے گا کون ہوگا جو اس کو قبول کرے گا یعنی منیر صاحب آپ اندازہ کریں آپ کے گھر کے چار فرد ہیں یا پانچ فرد ہیں مجھے نہیں پتا لیکن گھر کے ایک سرب رہے ہیں آپ سرب رہے ہیں تو گھر چل رہے ہیں جس پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے کوئی بڑا ہے ہی نہیں ہر بندہ چود رہی ہے یعنی جس گھر کا کوئی بڑا نہ ہو جس قبیلے کا کوئی بڑا نہ ہو نہیں چل سکتا یہاں پہ چیف جسٹس متنازے اور گالیاں سپاس لار کو متنازے کیا ہوا ہے اور اس کو برابلہ کہا جا رہا ہے فوج کا دارہ اٹس ایف اس کو متنازے کیا جا سیاست دان سارے زیرو زیرو عمران خان نواز شریف کسی کی آپ بات کر لیں یعنی کوئی ایک بڑا ایسا نہیں ہے ایون تارک جمیل صاحب کو لے لیں جی ایسا ہی ہے کہ جس کے اوپر پوری قوم متفق ہو تو جس قوم کا کوئی بڑا ہی نہ ہو اس کے لئے تو صرف دعائی کی جا سکتی ہے کوئی ایک شخص تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتھ کھڑا کر دے بس بھئی تو یہاں لوگ رک جائیں ایک بندہ نہیں ہے پورے بلد کے اندر پچیس کروڑ عوام ہے دنیا کے پانچ پاں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے کہ جس کے نام پہ ایٹمی پاور ہیں آپ اب کر کیا رہے ہیں تماشا کیا لگایا ہوئے آپ نے تو یہ جو تماشا لگا ہوئے اس پہ جب کچھ لوگوں کی انہا آکڑ ملک سے بڑی ہو جائے تو پھر اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو میلہ چل رہا ہے میلہ کہیں پہ بھی لگتا ہے اب تو وہ بھی میلے کا کلچر بھی ختم کر دی ہم نے میلہ لگتا ہے وہ دو چھا دن پانچ دن دس دن کو ہوتا ہے اس کے بعد ختم کرنا ہی پڑتا ہے یہ جو میلہ چل رہا ہے ہمارے ہیں کیا اس کا انڈ نتیجہ کیا دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے جی کہ اس کا انڈ بڑا خوفناک ہے مجھے آسم منیر صاحب کا کمارشلہ نظر آ رہے کوئی امرجنسی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کو ساری بیماری کا پتہ ہے وہ ڈی جی آئی ہے صحیح بھی رہے ڈی جی ایم ای بھی رہے ہیں بیماری کا اس کو پتہ ہے علاج بھی اس کو آتا ہے اگر وہ علاج کرنا چاہے تو ایک دفعہ ان ساروں کو پکڑ کے میریٹ کھالی کرے اسلامباد کا میریٹ کے اندر سب کو لٹائے ایم بی ایس والا فارمولا نافذ کرے چوبیس گھنٹے کے اندر سب سے پیسے لے خزانے میں ڈالے اس ادارے کی بھی بابا ہوگی یقین کریں اس قوم کو کسی کے ساتھ کوئی رومینس نہیں ہے یہ لوگ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا فیوچر سیف ہو یہ ملک آگے بڑھے اس کے حالات بہتر ہوں یہ لوگوں کا مسئلہ ہے سر آپ نے جو سلوشن دیا یہ سلوشن ہے اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہے سر ہو گیا اگر بات تو پھر وہیں پہ آ جاگے ختم ہوگی کہ لے لیا پیسہ بھی آ گیا جنرل صاحب نے اپنا کام بھی کر دیا دیکھیں جنرل صاحب ملک تو نہیں چلا سکتے چلے انہوں نے ایک اڈھاک بیس پہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ کر دیا ہو بھی گیا اس کے بعد پھر کیا ہو گیا اس کے بعد وہ اڈھا فارمز کریں سسٹم سارے جو آپ کا سسٹم ہو گیا انگورنیبل پاکستان کے اندر اتنی انکروشمنٹ ہو گئی ہے سیاست میں صحافت میں اداروں میں مثلا یہاں پہ ہوا کیا ہے جب سٹیٹ کمپرومائز ہوتی ہے جو جتنا بڑا جتھا ہوتا ہے جتنا بڑا جس گروپ کی بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ اتنی سپیس لے جاتا ہے سٹیٹ اس کے جواب میں کمپرومائز ہو کے شرنک ہو جاتی ہے پیچھے آٹ جاتی ہے تو وہ جو گروپ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ سپیس لیتا جاتا ہے یہاں پہ وکلا ایک بہت بڑا انکروشمنٹ صحافت بہت بڑی انکروشمنٹ سیاست اپنے دائرے سے بہت آگے جا چکی یہ سارے لوگوں کو واپس آپ نے اپنے سائز کے اندر بیجنا ری فارمز کرنا یہ ملک کے اوپر جو کشتی ہے نا ملک کے یہ اگر سو کلو وزن برداشت کر سکتی تو اس پہ پانچ ہزار کلو لدہ ہوا ہے وہ اتارنا غیر ضروری جتنی ارگنیزیشن ہے اس کے اندر جو سیاسی برتی ہیں فارق کرنی یہاں پہ ایک اچھی ری فارمز کر کے ٹیکنو کریٹ ایک چھوٹی سی گورنمنٹ یہ پڑے بڑے گار ختم دو لاکھ سرکاری گاڑیاں جو روزانہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کا موں چڑھاتی ہیں اس کو ختم کرنا یہ پروٹوکول ختم کرنا یہ لوگوں کی پاں پاں ٹونٹاں یہ جو لوگوں کو ذینی بیمار کر دی ہے اس کو اگر کوئی شخص یہ سارا کر دے یہ ہے ویسے خوابی خواب ہے یہ خوابی یہ جب تک نہیں ہوگا ملک نہیں چل سکتا یہ ملک اب انکرپٹ الیٹ کے جو للے تلالے ہیں اس کو پرداشت نہیں کر سکتا سر کہیں نہ کہیں ہر بندے کا اس میں اپنا فٹیک نہیں ہے دیکھیں جنرل صاحب کی آپ نے بات کی جنرل صاحب نے یہ سب کر دیا اب وہ آگے ظاہر گراؤنڈ پہ ایک ایک چیز تو خود نہیں کرائیں گے انہوں نے اداروں سے ہی کروانے ہیں اب خان صاحب نے جساں تھوڑی سی کوشش کی جی سے نو ٹو کرپشن معذرت کے ساتھ لاہور میں ہی ہمارا ایک اتار ہے ہمارے بلکل آس پاس یہ ادھر ادھر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے سے نو ٹو کرپشن پیچھے بینر لگا ہوا ہے اسی بینر کے نیچے بیٹھ کے جو پہلے ایک لاکھ روپے میں کام ہو رہا تھا جو دس لاکھ میں ہو رہا ہے جو کام پہلے ایک ہفتے میں ہوتا تھا جو تین ہفتے میں ہو رہا ہے کام آپ کا تو کام تو نیچے ہی کروانے ہیں کمانڈ تو خان صاحب نے بھی دی تھی کہ بھائی کرپشن کے اگر اسٹورن نے بڑی آواز اٹھائی اور بڑا کام بھی کرنے ہی کوشش کی سر لیکن یہ جو عوام کے ایک گراؤنڈ لیول کے اوپر جو جڑوں میں ہماری جو اس وقت خون میں ہماری کرپشن رشوتکوری جھوٹ دیانتداری یہ ساری چیزیں جو آ چکی ہیں اس کو کیسے ختم کیا جاؤں دیکھیں ملیر بھائی ویک ہوئی ہوئی ہے اور کمزور ہوئی ہوئی ہے اور پلیک میل ہو رہی ہے کن سے دوسری پارٹیوں سے اب دوسری پارٹیوں کے خانچے لگے ہوئے ہیں کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہم واحد آپشن ہیں ہاں ادھر تو لڑائی ہو رہی ہے نا تو ہماری موجے لگی ہوئی ہیں اور وہ فارم سنتالی پر اکمران مرد کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے چب حالات ہوتے ہیں نا کسی ملک کے اندر تو اس میں پھر ساروں کے خانچے چلتے ہیں پھر افسران کیا کرتے ہیں کہ آپ نے آئی جی کوئی غلط کام کہا ایک غلط کام آپ نے کہا پانچ اس نے خود کر لی ہے صحیح ہے تو آپ آئی جی کو نہیں پوچھ سکتے ہیں جی کہ بھائی یہ کیوں کی ہے اس نے کہا جی بھائی جی تارڈا نہیں کیتا ہم آپ اس کو کہتے ہیں بندے کو فلانے کو اٹھالو تو دو بندے وہ اپنے اٹھالے گا آپ ایس پی کسی کو آئی جی کہتا ہے نا کہ اس بندے کو مار دو پلیس مقابلے میں وہ دو بندے خود آپ نے مار دے گا آئی جی نہیں پوچھ سکتا اوپر سے ہی ٹکل ڈاؤن ہوتی ہیں یہ چیزیں اگر اوپر ایک بندہ ٹھیک آکے بیٹھ چاہے ایک ایک بندہ آپ نے نیچے رکھنا ہے صرف ٹھیک ہے یہاں ہمارے ایکسپیرینس میں یہاں تک ہے کہ شیخ اپرا رینج میں ایک چیما صاحب ذرفکار چیما صاحب تھے پلیس صاحب صاحب وہ جب لگتے تھے آر پیو پورے ڈوین سے ڈاکو چور باگ جاتے تھے ایک بندے کے لگنے ٹھیک ہے اور زیرو کرپشن ہو جاتی تھی پلیس میں ایس ایچو جو کرپٹ تھے وہ تو بات لے کر آ جاتے تھے سر یہ قوم اتنی اچھی ہے پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ زیاؤلہ کے دور میں پپو کیس تھا سرے آم پھانسی ہوئی تھی اور ایک بچہ ہوا اور اس میں سارا ہوا اور اس میں سرے آم پھانسی دیتا زیاؤلہ کے دور میں بڑا مشہور کیس اس کے سال بعد کوئی قتل نہیں ہوا تھا پورے ملک میں کیا بات ہے میں اس کی اور مثال دیتا ہوں یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ سزا سے زیادہ سزا کا جو خوف ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے جس طرح سعودی میں چل رہے ہیں سعودی عرب میں ایک بی بی سی کی رپورٹر آئی اس نے کنگ کو انٹریو کیا اس نے کہا کہ جی آپ لوگوں کے ہاتھ کار دیتے ہیں آپ بڑے ظالمانہ سزائیں دیتے ہیں اسلام میں اس نے کہا بی بی کتنے دن ہو گئے ہیں سعودی اس نے کہا ہو گئے پندرہ بیش دن اس نے کہا کتنے لوگ ٹنڈے دیکھے ہیں جلوس نکال کے اس نے کہا جی وہ تو نہیں دیکھے اس نے کہا بی بی سزا سے زیادہ سزا کا خوف کام کرتا ہے سر آپ صرف یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں صرف ایک میسید ہے نا اوپر سے یہ نیچے تک پٹواری آپ کہتے ہیں اگر ان کی نسلیں کرپشن نہ چھوڑ جائیں تو مجھے کہنا صرف شرط یہ ہے کہ زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے آپ جب سعودی عرب کی بات کرتے ہیں آپ جب دبائی کی بات کرتے ہیں تو دبائی کا رولر اپنے آپ کو ان چیزوں سے مبرہ نہیں سمجھتا اس کا چلان ہو گیا اس نے کہا جی کہ مجھے جیل کے اندر دیں سارے پریشان انہیں کہے سوری میں نے وائلیشن کی مجھے اندر بند کرو بند کر کے فوٹو بناو میں اگر نہیں کروں گا تو کوئی نہیں مانے گا تو جب کنگ خود کھڑا ہو کے احتساب کروانے کو تیار ہوتا ہے تو پھر سر نیچے کسی کو معافی نہیں ملتی کتنی سڑکوں پہ وہاں پہ آپ نے پولیس دیکھی ہے کچھ بھی نہیں کتنے لوگ وہاں پہ توپوں کے ساتھ موبیلیزیشن دیکھی ہے دنیا برک کا مافیا دبائی میں بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا کا ایسے ہی ہے لیکن کوئی چاکو نہیں نکال سکتا آپ جا کے دیکھ لینا انگلینڈ کے اندر پوری دنیا کا مافیا بیٹھا ہوا ہے لیکن قرائم نہیں ہو سکتا اجازت نہیں یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے میں دو مثالیں دے دیتا ہوں شباز شیف صاحب نے کہا کہ گوڑی نہیں اڑے گی تو گوڑی نہیں اڑتی اڑتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ایس اجو صاحب تسی فارغ ہو اگر تاڑے لاکج کو ڈی او ڈی کوئی شادر ناظر واقعہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گئے موٹر بے آپ کے اسی ملک کے اندر ہے اسی نظام کا اس موٹر بے کے اوپر جائیں کوئی وائلیشن نہیں کرتا صحیح میسے صرف یہ ہے کہ زیرو ٹولرنس ہے کہ مافی کوئی نہیں ڈنڈا پیر سر مافی کوئی نہیں صرف اور صرف ڈنڈا لیکچروں سے نہ کومیں ٹھیک ہوتی ہیں نہ کرنی چاہیے رول آف لا اس کو عمل درامت کریں اور سو جائیں سسٹم بنائے آپ سارا دن ادر دفتر میں لیکچر دیتے رہے ہیں لوگوں کو کہ بڑا گناہ ہوتا ہے ٹائم پہ آنا چاہیے لیٹ نہیں آنا چاہیے فلانی حدیث ہے فلانا کران پاک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جوٹ نہیں بولتے یہ پڑے لیکچر ہم نے بھی دیکھے دیکھ لیے لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ چھوٹا سیک پرزہ نکلا ٹوائس ایک آئی وہ آپ نے دروازے پہ لگا دی ایسا ہی ہے کوئی ضرورت ہے لیکچر دینے کی مجھ بھی نہیں کوئی لیٹو کے دخائے نا آدھا سیکنڈ پوری دنیا میں سسٹم کام کرتا ہے سر سسٹم پرفارمس لیتا ہے تو یہاں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے ہم کو دنیا سے باہر نہیں ہے یہاں پہ دو منٹ میں ہر چیز دیجٹلائز ہو سکتی ہے ہر چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ادھا تو پوری دنیا کے اندر ہر چیز دیجٹلائز ہے اور ابھی ہم یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ ہوا ہوا ہے موڈل اٹھائیں صرف ایمپلیمنٹ کریں بس سمپل بس ملیتیں صاف کر لیں لاہور ہے اس کا ماسٹر پلین بنائیں کل اس پہ کام شروع کر دیں سارا لاہور آپ کا سکیور ہو جائے گا ایک ایک شہر کو آپ شروع کر دیں سارے کو ٹھیک ہو لاہور سیپ سٹی والا پروجیکٹ دیکھ لیں اتنا شاندار پروجیکٹ تھا وہ کہاں گیا کیوں کچھ میں لوگوں کے سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ ڈسٹرپ ہو رہے تھے انہوں نے فارق کرا دی ہو یہاں بس نا بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ اور ان کی انا اس ملک سے بڑی ہو گئی ہے ملک ان کے مقابلے میں چھوٹا رہ گیا اب ان کو شرنک کر کے ان بندوں کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا ایجن کراچی میں جو واقع ہو گیا ابھی کہ یہ آپ کی اسے ہی نکلے انا کئی مسئلہ ہے وہ کراچی میں جو واقع ہو گیا ہے نتائشہ دانش والا جے اب وہ ایسا ماتم ہے اس سسٹم کا اور اس سسٹم کے موں کے اوپر اتنا بڑا تماشا ہے اور چیف جسٹس صاحب جو دو دو گھنٹے لوگوں کو جاڑتے ہیں ان کو تفیق نہیں ہوئی کہ وہ سو موٹو ہی لے لیتے اس پر سی ایم سن آئی جی سن اور وہاں پہ جو جنلسٹ بات کرتے ہیں اس فیملی کے ساتھ آج ہی مجھے کو بتا رہا تھا ان کو فون چلا جاتا ہے جنلسٹ کو کہیں دا فون نہیں کرنا ہوتا ہے اچھا اور وہ اللہ کے فضل سے آپ کو بتا ہے آئی پی پیز کا مافیا ہے اور وہ بی بی ایسے ایسے کر کے مزاق اڑا رہی ہے دندراتی پہ رہی ہے اس قوم کا اس ملک کا اس ملک کے میڈیا کا عدالتوں کا تو وہ ایک طرح سے تماشا ہے اس ملک کے نظام انصاف کے اوپر انصاف کے پورے سسٹم کو تماشا اس نے مارا ہے اور چیف جسٹس صاحب کی کوٹ کے اندر پچھلے دنوں آپ اندازہ کریں کہ ایک ہیرنگ تھی تین ججوں کی ایک ڈی بی بنی اس پہ جو کیس تھے بائیس پچیس اس پہ پتہ لگا کہ بارہ لوگ تو جیل کے اندر فوت ہو چکے ہیں جن کے کیس آئے اللہ حب اپیلے آئی ہیں اور وہ دو دو سال پہلے کے فوت ہو گئے ہیں جتنے پرانے کیس لگے ہیں اور وہ چیف جسٹس ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بہت پڑی چیز یعنی اس سمجھتا ہے کہ اس کو پوچھے نہیں جائے گا آگے جاگے بھائی آپ سے تو ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا ادھر تو کوئی نہیں کہ آپ قاضی تھے آگے تو پوچھے جائے گا آپ قاضی تھے تو آپ نے کیا کیا اب چھے چھے دن پندرہ پندرہ دین ایک ایک سیاسی کیس سنتے رہے ہیں وہ کراچی میں جو باقیہ ہوا ہے نتاشا دانش والا جے اب وہ ایسا ماتم ہے اس سسٹم کا اور اس سسٹم کے موں کے اوپر اتنا بڑا تماشا ہے اور چیف جسٹس صاحب جو دو دو گھنٹے لوگوں کو جاڑتے ہیں ان کو تفیق نہیں ہوئی کہ وہ سو موٹو ہی لے لیتے اس پر سی ایم سن آئی جی سن اور وہاں پہ جو جنلسٹ بات کرتے ہیں اس فیملی کے ساتھ آج ہی مجھے کو بتا رہا تھا ان کو فون چلا جاتا ہے جنلسٹ کو کہیں دا فون نہیں کرنا ہوتا ہے اچھا اور وہ اللہ کے فضل سے آپ کو بتا ہے آئی پی پیز کا مافیا ہے اور وہ بی بی ایسے ایسے کر کے مزاق اڑا رہی ہے دن دناتی پہ رہی ہے اس قوم کا اس ملک کا اس ملک کے میڈیا کا عدالتوں کا تو وہ ایک طرح سے تماشا ہے اس ملک کے نظام انصاف کے اوپر کہ انصاف کے پورے سسٹم کو تماشا اس نے مارا ہے اور چیف جسٹس صاحب کی کوٹ کے اندر پچھلے دنوں آپ اندازہ کریں کہ ایک ہیرنگ تھی تین ججوں کی ایک ڈی بی بنی اس پہ جو کیس تھے بائیس پچیس اس پہ پتہ لگا کہ بارہ لوگ تو جیل کے اندر فوت ہو چکے ہیں جن کے کیس آئے اللہ حب اپیلے آئی ہیں اور وہ دو دو سال پہلے کے فوت ہو گئے ہیں جتنے پرانے کیس لگے ہیں اسٹریلیا گیا ہوں وہاں پہ مجھے اتنی شرم آئی کہ ہمارا جو کونسل جنرل اسٹریلیا میں رہا ہے اس نے سائلم لیا اس کو پہلے نیشنلیٹی وہاں کوشش کی ہے وہ نہیں ملی تو اس نے سائلم لے لیا چار کونسل جنرل وہاں جو نیشنلیٹی اپلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ پھر ہم نے قوم بنانے پس یہ حجوم ہے کہ قوم تو خیر دور دور تک نہیں ہے مفادات ہیں اور اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب ری فارمز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس پہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ڈی سی ڈی پیو ہے یہ آپ کے نوکر ہیں آپ کے ملاسم ہیں ہماری تنخاؤں سے ان کو تنخائیں ملتی ہیں ہمارے پیسوں سے اور ان کو چھوٹے گھروں میں آپ صبح لے جائیں فلیٹوں میں گاڑیاں ان کی چھوٹی کر دیں پوپاں ختم کر دیں یہ عام انسان بن جیں گے چیزیں بہت ساری بہت ساری بہتر ہو جائیں اربوں کھربوں کی پروپرٹیز وقت اور ساری پریمیم جگہوں پہ ہیں ان کی کوٹیاں بیشتے ہیں ان کی گاڑیاں بیشتے ہیں اور سیاست کے اندر سے ڈیویلمنٹ ختم کر دیں یہ جو آپ اربوں پہ دیتے ہیں نا یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں دے دیں سرکاری منسٹرز کو کہیں کہ جس نے سیاست کرنی ہے اپنی جیب سے کریں صحیح ہے یہ سیاست چھوڑ جائیں گے لوگ آئیں گے نہیں کہیں گے دیاری ہیں ہی نہیں تو فیدہ کی سر میں نے ایک سیاست دن سے سوال پوچھا کہ آپ ایک چھوٹا سا الیکشن لڑتے ہیں چھے سے دس کروڑ کے بیچ میں آپ کا بڑی کنجوسی والا جو آپ کے الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے چھے سے دس کروڑ روپیا بڑی آپ نے یہ تو اب نے بہت ہاتھ ہلا رکھا ہاں ہاتھ ہلا کنجوسی والی بات چھوڑ تو لگاتے ہیں پھر اچھا لگتا ہے اس کے کئی گناہ زیادہ کماتے ہیں اور جو ڈائریکٹ لگتا ہے ان کا چھے سے دس کروڑ میرے اندازے کے مطابق کیونکہ یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے اس نے اتنی زیادہ کیمپین نہیں نہیں کرنی پڑی ان کو دس کروڑ روپیا کیسے نکلے گا انہوں نے آگے سے مجھے کہا جی تین سے چار کروڑ روپیا تو جو سیلری کی مد میں آجاتے ہیں میں کہے چلیں جی وہ بھی ڈال لیں باقی جو آپ کے ڈائفیسٹ ہے سات کروڑ مریش صاحب یہ فل ٹیم سیاست بطور بزنس ہے یہ بزنس کرتے ہیں اور یہ کوئی سیاست نہیں کرتے کوئی خدمت نہیں کرتے ان کی بغلوں میں جب گھر سے نکلتے ہیں فائلیں جو ہوتی ہیں وہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہوتی ہیں سب میں پیسے لیے جاتے ہیں کوئی نیشنل کاس کے لیے یہ کام نہیں کرتے پورا پورا سال سال کے انڈ پہ ایک رپورٹ شپتی ہے پالیمنٹ ایرینز کی اگر تین سو بہتر چوہتر یا بہتالیس ایم این اے اور تین سو اکتر ایم پی ایس پنجاب اسمبلی کے ان میں سے اکتر بولتے ہیں تین سو خموش رہتا ہے پورا سال ایسے ہی ہے کنٹریبیشن زیرو کسی لیجسلیشن میں وہ بات نہیں کرتے کچھ لوگوں نے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر بندے رکھے ہوئے حاضریاں ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے آپ کو میں بتان میں پارلیمنٹ کو چکے کبر کرتا رہا ہوں ایسی سٹوریاں ہم نے دیں ہیں اور ایسی سٹوریاں ہمارے پاس ہیں کہ دیکھ کے سن کے شرم آتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ ایرینز کیا حرکتے کر رہے ہیں میڈیکل بل جالی بنواتے سوچ کتنی چھوٹی ہے اب تین سو پلس اگر پارلیمنٹ این ہیں تو اس میں سے تقریبا تین سو کے بزنس ہیں میرا سوال یہ ہے جب یہ ایک پولیٹیشن اپنا بزنس کرتا ہے وہ ماشاءاللہ ایسے آسمان کی بلندیوں کو چھوٹتا ہے وہ ہی پولیٹیشن جب آکے کسی دارے پہ بیٹھتا ہے تو وہ دارہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی بلندی تک آتا کیا وجہ ایسی کیوں دیکھیں مائنڈ تو وہی چل رہا ہے پیچھے ادھر فلیڈش کر رہے ادھر کروڑوں روپیہ آپ کے پروفیٹ بھی بن رہا ہے کوارٹرلی ادھر آپ دیکھ رہے تو ادھر آپ اتنے بڑے بڑے ایسیٹ دے رہا ہوں تو مجھے کوئی گائیڈ کریں آپ کا سٹیل کا بڑا بزنس ہے تو اس نے کہا کہ کس کو دینی پیسے ایسی اس نے اوپر لکھیں موٹا سا جس طرح فار فونڈ چلائیجے نو اسے ترہیوں چلالو تو ٹھیک ہو جگہ سب سر یہ قوم کے پیسے کو مال کچھ حضم سو یہ وہ بیسیکلی بات ہے جو انڈیا کے اندر آپ نیشنزم نظر آئے گا یہاں پہ اپنے ذاتی مفادار نظر آئیں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بزنس مین اقتدار میں گورنمنٹ میں ہونے ہی نہیں چاہیے کوئی تاجر ہوگا نا وہ سب سے پہلے اپنے مفاد کی بات کرے گا اپنے بزنس کی بات کرے جس کا کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہو اس کو تو بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس کا نیچے کچھ جنرس بکھ رہی ہے اوپر قیمت مقرر کرنے اختیار بھی آپ اس کو دے رہے ہیں تو پھر اللہ حافظ سرجری کی ضرورت ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں اور یہ دنڈے کے بغیر نہیں ہوگی یہ لے پال آپ اسے کام نہیں چلے گا یہ میجر سرجری کی ضرورت ہے اور یہ سرجری کوئی دنڈے والا کر سکتا ہے کوئی بندہ دستیاب اس ملک کو ہو جائے وہ مجودہ کسابی ہو سکتے ہیں آنے والے وقت پھر یہ چیز نے ٹھیک جس پچھلے دور کے اندر کچھ آئی ٹی کے لیے باہر سے لوگ کو بلایا گیا ان کو آپ نے اس طرح سے ظلیل کیا وہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے ٹاپ انسٹیوشن کے اندر کام کر رہے ہیں آپ صاحب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا سسٹم ہے نصر یہ فارغ ہو چک ہے آپ کا نظام اصاب فارغ ہو چک ہے اس سسٹم کے تحت نہیں ہو سکتا آپ کو اس میں میجر چینج کرنی پڑے گی پورا ریفارمز کرنی پڑے گی میجر سرجری کرنی پڑے کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھاتے ایک مہینے کے بعد وہ کہے گا اتنی گالی ہیں یہ لوگ اتنا برا بلا کہیں گے کیونکہ ڈیلیور ہی نہیں ہو سکتا اس سسٹم کے تحت نہیں ہو سکتا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ جن کو اقتدار ملتا ان کو اختیار نہیں پہ دبارہ سے آپ کو سر جوڑ کے بیٹھ نا پڑے گا ایک چیزوں کو ساری چیزوں کو نئے سرے سے دیسائن کرنا پڑے گا بلے اس میں فوج کو حصہ دے دیں فوج کی جو سٹیکس ہیں جو ریزرویشن ان کو کہیں کہ آپ بیچ میں بیٹھیں لیکن مل کے اس حکومت بنانا ہے جس نے اس ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں چونکہ یہ جو مجودہ لیڈ کلب ہے اس کی عیاشیوں کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا آپ جتنے کرزے لے رہے ہیں باہر سے اس سارے کے سارے آپ اللہ اللہ پہ اڑھا رہے ہیں اب ایک خبر یہ ہے کہ جو نواز شیف صاحب نے پنتالیس ارب روپے کہہ بجلی کے ریلیو میں دے دو آئی ایم اپنے اس پہ بھی اتراز کرتی ہے یہ خبر آ رہی ہے اب وہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ایک نیا تو ماشا لگے گا سو آپ اپنی جیب سے پیسے دے نا آپ برکل اپنے نام کا کوئی انسیٹیوٹ اگر بناتے ہیں جگہ جگہ بنا رہے ہیں مختلف حکمران بنا رہے ہیں امران خان بنا رہے ہیں نواشی بنا رہے ہیں زداری اسپتال فلانہ اسپتال بلاول انسیٹیوٹ بختاور یونیورسٹی بھائی اپنی جیب تو بناو تو تھوڑا لٹے ہے تو یہ ہمارے پیسوں سے آپ اپنی وہ کر رہے ہیں اگلی نسل اگلی نسل دیکھیں اگر یہ سین اسی طرح چلتا رہا تو ہماری قسمت میں ہی لوگ رہیں گے رسکار بھائی کیا ہم اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہم چھینک بھی مارے تو اس سے پوچھ کی مار نا جتنے ہمارے جس طرح میں بات کی کہ یہ جتنے افسران کے بڑے بڑے گھر ہیں پی تہاشا ہمارے پاس ایسی اپرچونٹیز ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ دس بیس بزنس من کو بٹھا لیا جائے ٹاپ لیول پاکستان کے بزنس من ہیں تو کیوں ہم بار بار ہاتھ پھلے جو بزنس من وہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جس طرح آپ بارڈر کے سپائی ہیں بارڈر کو دفعہ آپ کرنا چانتے ہیں آپ گازی ہیں شہید ہیں سب کچھ ہیں اسی طرح بزنس کے جنرل ہم ہیں بزنس کے سپائی ہم ہیں ہمیں پوچھے کہ بزنس کیا ہوتا ہے جواب آتا ہے آگے سے کہ نہیں زیادہ پتا ہے اب جب تک آپ جو کام جس کا ہے اس کو نہیں دیں گے بزنس مینوں کو آپ رسپونس بل کر دیں جو ان کو ان پاور کریں میرے ایک دوست ہیں ادھر یہ مانا مال کے سی او آبد بٹ سب آبد بٹ سب کہہ کہ کہ تھک گئے ہیں کہ میرے ساتھ آپ بیٹھ جائیں میں آپ کو باہر سے اتنے ملین ڈالر ریس کر دیتا ہوں آئی ٹی کے اندر میری بات ہوئی ہوئی ہے میں یہاں پہ آئی ٹی ویلی بنا دیتا ہوں میں یہاں پہ آئی ٹی پارک بنا دیتا ہوں لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے تو یہ بنیادی طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کا کام ہے اس کو کرنے دیا جائے پاکستان کی بزنس کمیونٹی بہت کام کر سکتی ہے ملک ریاض ایک دسپیوٹڈ آتمی ہے آج کل بھی زیر طاب ہے میں کہ تو ملک ریاض کو آپ یہ لاہور کراچی سارا کراچی ٹھیکے پہ دے دیں وہ آپ کا جو سی ہے اس کو دبائی لیول کا بنا دے گا صرف آپ کے سمندر کی بیچ کو ایکٹیو کر دے تو پوری دنیا وہاں پہ روح کرنا شروع کر دیں آپ نے کیا کیا ہو ہے وہاں پہ شاپر پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ دنیا جان کا گند پڑا بڑا ہوا بڑا ہوا تو آپ چیزوں کو ٹھیک تو کریں آپ اس طرح چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی اور اس کے لیے سنسیریٹی کی ضرورت ہے اس کے لیے پرسنل انٹریسٹ کو ختم کر کے نیشنل انٹریسٹ کی سوچنے کی ضرورت ہے اپنا معاملہ تھوڑا پیچھے رکھنا پڑے گا قوم کا سوچ نہ پڑے گا اور یہ کون سوچے گا اس کی تلاش آپ کو بھی ہے مجھے بھی بات کر لیتے ہیں میڈیا کے اوپر اس وقت جتنے بھی میڈیا آئے دن کوئی نہ کوئی نیا چینل آرہ ہے اس کے پیچھے چیز نظر آرہی ہے ہم دیکھنے میں نظر آرہا ہے آپ کیونکہ ڈائریکٹ ڈومین سے آپ کا تعلق ہے اس پہ روشنی میں ڈالی کہ کہ نہ کہیں اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے سارے میڈیا ہوسیز آرہے ہیں اس پہ آپ کیا اس دور میں ایک پرافٹیبل بزنس نہیں رہا ٹھیک ہے جس نے ایک کلاس چینل چلانا ہے اس نے چھے سات کروڑ روپیہ مہینے کا ڈال ہے اور وہ چھے سات کروڑ روپیہ کوئی جنرلس تو ڈال نہیں سکتا اور وہ کوئی ریل اسٹیٹ کا بندہ ڈالے گا کوئی ایڈوکیشن والا ڈالے گا کسی کا اور کوئی ہیڈن بزنس ہوگا تو وہ ڈالے گا تو ایک مہنگا شوق ہے نا سر آپ نے ٹرنیلی اپنی بنانی ہے بلے بلے دخانی ہے نجائز کام کروانے ہے تو اس کی پرائس آپ کو اس صورت میں پی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے وہ جو نظریاتی صحافت تھی وہ تو ہو گئی ہے فارق اب تو ہو گئی ہے مالیاتی صحافت تو یہاں پہ جس طرح سوسائیٹی کے اندر تقسیم ہے ادم برداشت ہے اسی طرح اپینین میکنگ بھی آپ کی تقسیم ہے ورکنگ جنلسٹ بھی تقسیم صحافی اب یہ نہیں دیکھا جائے کہ اس کی خدمات کتنی ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہیں جتنی اس کی سیلری تگڑی اتنی اس کی سٹیٹمنٹ تگڑی کیا یہ ایسے ہی ہے چلیس چلیس لاکھ روپی جب آپ کو آپ اینکر ہوں گے اور آپ کو پیچھے سے چٹ آجے گی کہ آپ نے یہ بولنا ہے اور آپ وہ بولیں گے تو صحافت کہا رہ گئی تو آپ یہ کہیں صحافی کی کلم اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پرانے جنرلسٹ ہیں ہم کوئی کبھی سجی مار کے اپنی بات کہہ جاتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے تانگ ہوتے ہیں سر آپ بہت سارے بہت سارے لوگ تانگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہنا چاہتے ہوں نہیں کہہ سکتے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ان سوچان دی میت نو چاہ کے کیڑے گھر جاوا گا چے بولان تے مار دین گے نہ بولان تے مر جاوا گا اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ نہیں بولتے تو اندر سے مر جاتے ہیں اگر بولتے ہیں تو پھر پھر بولتے ہیں کبھی آیا لفافہ میں ساری جگہ پہ رہ لیکن وہاں پہ بڑی کوشش بھی ہوئی لیکن محروم رہا کبھی کوئی سوچتا ہوں کہ اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا بس جی وہ غریب زندگی میں اس کا کوئی بہت زیادہ سچی بات ہے فائدہ اس سنس میں نہیں ہوا لیکن پھر سوچتے ہیں کہ ایک سٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کی اگر وہ ہے تو میں بڑے بڑے جنرلسٹوں کے نام دیکھتا ہوں پلاٹوں میں دیکھتا ہوں لفافوں میں دیکھتا ہوں پچھلے سے پچھلے تنیور تھا شباز شیف صاحب کا تو ایک لسٹ جاری ہوئی کہ کس کے صافی نے کپڑوں کے سوٹ لیے ہیں عید پہ کس کے صافی نے لفافے لی ہیں اس کی لسٹ آگئی اور یہ لسٹ ہر سال ایک سیپلیمنٹی گرانٹ ہوتی ہے جو بجٹ ہوتا ہے جس جس کی مدد کی ہوتی نا وہ آجات ہے نام سار کے والحمدلللہ جی میں محروم رہا ہوں جب میرا نام نہیں بہت سارے لوگوں کو ہم نے ریکمنٹ ضرور کیا جن لوگوں نے اپروچ کیا لیکن مجھے ایک دفعہ چلو میں بتائی دیتا میں چیم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک دی جی پی آر کو کہا کہ زفکار راحت کو کوئی پیسے پیسے دیں اس نے مجھے رابطہ کیا اس نے کہا آپ کا حکم ہے فور ہی آج ہیں فور ہی آج میں کیا انہوں نے کہا آپ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ آپ کا مکان گر گیا ہے بارشوں سے تو پچیس لاک رفعہ آپ کو ہم دے رہے ہیں میں نے کہ مکان تو میرا قرائدہ ہے گرہ تو ہے نہیں تو یہ تو بڑے کیٹ لگے گی تو بہن تو نہیں لکھ کے دے رہا اس نے کہ آپ کی مرضی ہے پچیس لاک رفعہ رکھا ہوا ہے کہ دے دیں اس کو تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ بیوکیشن دے دیں یہاں کس نے پوچھنا ہے میں نے کہ یار نہیں میرا تو حوصلہ نہیں پڑھ رہا کہ میں یہ دوں تو میں نے وہ اپرچنیٹی مس کر دی پچیس لاکھ تو ملی جانا سی ابھی جو آج کا بچہ آرہا ہے جو جتنے نئے صاحب آرہے ہیں یا اس ڈومین کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیدہ تر کا لیفٹ آئٹ کا گڑا رہا ہے اب یہ چینل آپ جیسے میرا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے میرے پر کوئی کنٹرول نہیں کسی دیس کا پوچھ گی چاہ یہ مائک سامنے رکھا کیمرے آن کیے میں سمجھ تو میں آزاد ہوں کیا یہ پوچھ پی لیا جائے گا اور ہو سکتا آپ کو دو تین دن کیلئے میمان بھی بن جائے اچھا میمان بھی بن جائے سو ایسا نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جا رہا پوچھا جا رہا ہے لیکن میں سمجھ دوں کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں ایک وقت تھا کہ گھڑی کی ایک شکل تھی ابتدہ ہی آپ نے دیکھی ہوگی بڑا سا گھڑے آل ہوتا تھا اور مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس میں ٹن ٹن کی آواز ہے اور یہ بڑی مشرکانہ ہے تو مسجد میں تو لگ نہیں سکتی اس پہ فتوے دے دی سپیکر پہ فتوے دی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بدلتے بدلتے ارتکہ کے عمل کو آگے گزرتے گزرتے کیسی شکل میں آگئی کہ آج ہر مولوی اس سپیکر کو بھی استعمال کر رہا ہے ہر گھڑی یہ شکل میں سب کے پاس ہے تو اسی طرح یہ جو میڈیم چینج ہوئے ہیں میڈیا کے اندر بھی شفٹ ہوا پرنٹ میڈیا تھا آج اس کی افادیت وہ نہیں رہی دیجیٹل میڈیا آگیا الیکٹرونک میڈیا سے بھی فاسٹ آگیا تو دیجیٹل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن گیا ہے اس پہ جو نئے لوگ آرہے ہیں اگر وہ پازیٹیو وی میں اپنی قسمت عزمائی کریں اس پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں خوف و حراس پیدا کرنے کی بجائے لوجک پہ بات کریں اور لوگوں کو گائیڈ کریں رہنمائی کریں انفرمیشن دیں اور بہتر طریقے سے بھی کام اس پہ ہو سکتا ہے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ایک طرف ڈالر مافیا ایک طرف لفافہ مافیا کچھ لوگ ہیں وہ لفافے دے کے اپنی بات کروا رہے ہیں چونکہ ادھر پپلر ویو نہیں ہے کچھ طرف پپلر ویو ہے جو پی ٹی ای 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 ٹی ای کے لوگ ہیں وہ دالر کمار رہے ہیں وہ ادھر انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ہم جیسے لوگ جو درمیانی بات اور جنون بات کرتے ہیں لوگ وہ سننے کو دیار نہیں اس کو میں تیسرا نام دوں گا یہ ہے سٹرگل مافیا ہم تو سٹرگل کے لوگ ہیں سٹرگل کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے اور جو جنون بات ہے وہ ہم کریں گے اس کی ایک پرائس دینی پڑتی ہے وہ ہم نے پہلے بھی دی اب بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو بات صحیح ہے دیکھ نا میں آج یہ بات کر رہا ہوں آپ کے فورم پہ تو یہ ظاہر ہے لوگ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ سنیں گے تو اگر میں نے لفافہ لیا ہوگا تو مجھے فون کر کہے گا بھائی جن چھوٹ کے بول رہے ہو سو میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ ہے وہ confidence تو جو لوگ ریگولر لہتے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کر سکتے نا سو آپ کی جو کیفیت اگر وہ سیٹس فائی ہے تو دینے سوک ہے اگر پتی کروڑ پتی ہو کے بھی آپ پریشان ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ کمپرومائز ہیں تو پھر اس کا مطلب کہیں نہیں کئی پرابلم اس پہ جب ہم بات کریں سوشل میڈیا کی ایک اور نیا ٹرینڈ یہ کوئی جنرلزم نہیں جنرلزم ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے اور جب ایشو بیسٹ آپ چیزیں اٹھائیں گے ایشوز کے اوپر رہیں گے تو لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے جب آپ پرسنلائز ہو جائیں گے اور جس طرح آپ نے کہا کہ مائک لوگوں کے موں میں سیڑنا شروع کر دیں گے تو اس کو میرا خیال سوسائیٹی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جارہا لوگ پسند نہیں کرتے اور یہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ کلاشن کو دے دی گئی ہے لیکن اس کو چلانے کا طریقہ نہیں بتایا گیا تو پہلے طریقہ بتایا جانا چاہیے تھا پھر اس کے ہاتھ میں کلاشن کو پکڑائی جانے چاہیے یہ ہمارے نووارد قسم کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کا روپ دار لیا اور وہ کسی کا کان کار دیتے ہیں کسی کا ناک کار دیتے ہیں تو اس طرح آ جائے نا تو تو وہ اس طرح کا ایک سٹاف ہے اور ہمیں سچی بات ہے اس کا بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جالی صحافی کون سے اصلی صحافی کون سے اور آپ حران ہو گئے پوری دنیا میں کریٹیریا ہر ڈیپارٹمنٹ کا صحافت کا کوئی کریٹیریا کوئی لیجسلیشن نہیں کہ کون صحافی اور کون صحافی نہیں سب کے پر کارڈ بھی بنے ہوئے صبح ایک بندہ اٹھ کے سڑک سے ریڈی لگا رہا ریڈی نہیں چلی کہندر جی میں صحافی بن رہا اور صحافی بن گیا میں آج کل مجھے ایک صاحب فون کرتے ہیں وہ جیل کے اندر ٹھیکے دار تھے خانہ سپلائی نہیں کرتے چیزیں لوگوں قیدیوں کو اس جگہ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی میں کسی سے ملاقات کرنے کے آجل میں اس کا مجھے فون آیا ایک دن کہندر جی میں تو اخبار کر لیا میں بڑی دیر چیف ایڈیٹر ہو گیا اچھا سی پی این ایک ایک بڑا فورم ہے میں اس کا بھی میمبر ہو میرا ایک اخبار بھی ہے ڈیلی ہوت لین کے نام سے تو مجھے کہتا جی مجھے اس کا میمبر بنوا دیں سی پی این ای 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 سو اس طرح کے صحافی آپ کو جگہ ملیں گے اور اس پہ بھی لیجسلیشن وکیل بڑے عجیب و غریب مخلوق ہے ڈنڈے مارتے ہیں ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح دوست ہیں وہاں بھی ایک ریٹیریا ہے کہ یہ وکیل ہے اور یہ نہیں ہے کوئی دنیا کا طریقہ ہم مجھے بتائیں کہ یہ ایسا شعب ہے جس میں کوئی طریقہ ہی نہیں دلکل ایسی دیپارٹمنٹس پہ بات میں کرنا چاہوں گا اب مختلف ادارے ہیں مگر دیکھیں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو تائیناتی ہوئی ہیں وہ ہمارے کہیں نہ کہیں ان کا جو تعلق ہے کسی ایک ایسے خاص دیپارٹمنٹ سے ہے ان کے ایک سب سران وہ وہ پہ لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں انہوں نے ایک اپنا سرویس کا تینیور پورا کر لیا جس ویو ڈیپارٹمنٹ میں ہے اب اگین ان کو دوبارہ پھر ریٹائر ہونے کے بعد پھر کسی نہ ادارے کا چیئرمن لگا دیا جاتا ہے تو اس سے آپ کو کہیں نہ لگتا نہیں ہے کہ ایک تو پرفارمنس میں چھوائے گا اور دوبارہ کسی کا حق بھی مارا جائے گا دیکھیں میں تو اس حق میں ہوئی نہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ کسی کو لگنا چاہیے اور ایکسٹینشن ملنی چاہیے کسی جگہ بھی ہو لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ جس ادارے کے بات کر رہے ہیں اس ادارے کو سپیس کون دے رہے موقع کون دے رہے اجازت کون دے رہے ایک چی منسٹر پنجاب کا استحقاق ہے اس رنڈر کیوں کر رہے کیونکہ وہ تو خود کسی کی مدد سے بیٹھا ہو ہے تو وہ روک سکتا ہے یہی تو چیز نوکری پہ ہو تو وہ آپ کا خیال ہے کہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں بڑا اصولی ہوں یہ تو میں نہیں مانتا تو یہ سسٹم پورا جب اس طرح کا نظام ہوتا ہے تو یہ پورا ایک بلیک میلنگ پہ پورا نظام چل رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی سسٹم ہے سارا اور یہی وہ کمپرومائز ہیں جس نے بیڑا کر دی ہے سوسائٹی بالکل ایسے یہ جی اور اس چیز پہ پورکاف کو انڈ کرتے ہیں سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن کیونکہ جس میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں سوال صرف وہ پوچھنا چاہے جس کا چیزوں کے اوپر بات کیجئے دیکھیں یہ آپ کے دل میں اتنی تڑپ ہے جتنی میرے دل میں ہے پچیس کروڑ عوام کی دل میں تڑپ ہے لیکن خالی تڑپ سے کچھ نہیں ہونا بھئی ہمیں تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے اپنے کاؤچ سے باہر نکل گیانا ہوگا اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک بنانا ہے اس پچیس کروڑ جون کو ہم نے اگر عوام بنانا ہے تو کچھ اس کے لیے قربانی دینی پڑیں گے کسی ادارے کے خلاف ہو جانا کسی شخصیت کے خلاف ہو جانا یہ حل نہیں ہے حل نکلے گا میرا خیال میں accumulative approach کے اوپر ایک overhauling کرنے کی ضرورت ہے پورے پورے پوشش گاڑی کی خراب ہو جاتی ہے ایک level تک اس کو مار سکتے ہیں اس کے بعد change ہی پڑتی ہے سر آپ شکریہ جی آپ لوگ شکریہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک اندر پورے جو ventilator پہ چل رہی ہر چیز چاہے وہ ہمارا system ہو ہمارے ادارے ہو ہمارے لوگ ہو ہر چیز اس وقت ventilator پہ ہے لیکن اس کے لئے بڑی hard effort لگانی پڑے گی اس کے لئے ہمیں کچھ ایسے reforms کرنے پڑیں گے جو شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کے against بھی ہوں لیکن حل کوئی نہیں ہمارے پاس کیونکہ ونٹ کے بعد سیدھ آگئے پھر کبر کا سفر ہے یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے کبر کے سفر میں جانا ہے تو بہت ساری ایسی باتیں ہم نے کی جن کا حل